دوستو غیر مسلم ڈاکٹر بھی قرآن کا موجزہ دیکھ کر رو پڑے اور اسلام قبول کر لیا یہ ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی ہے جلدی دیکھیں ورنہ ڈلیٹ نہ ہو جائے موجزہ ٹی وی اوفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والو سلام علیکم پیارے دوستو قرآن پاک اللہ تعالی کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دائمی اور عالمی موجزہ ہے جو تا قیامت رہے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک اتارا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں دوستو آج تک کوئی اس میں زیر اور زبر کی تحریف ثابت کر سکا نہ کر سکے گا قرآن پاک نے دنیا کے تمام صاحب اقل لوگوں کو اس وقت چیلنج کیا تھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو قرآن مجید جیسی کتاب لا سکے اگر پورا قرآن پاک سامنے نہیں لا سکتے تو دس صورتیں لے آؤ وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک چھوٹی صورت جیسی صورت ہی لے آؤ تاریخ گواہ ہے دوستو کہ ماں نے ایسے بچے جنے ہی نہیں جو اس چیلنج کو پورا کر سکیں وقت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے کئی اور موجزے کھل کے سامنے آ رہے ہیں قرآن کا بے مثال انداز اور اس میں عالی حکمت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اس کے علاوہ قرآن میں متدد موجزاتی اور صاف ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے وحی ہے ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ متدد سائنسی علوم اور حقائق جنہیں ہم صرف بیسویں صدی کی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی سمجھ سکے ہیں یا جن کا صرف اس صدی کی جدیر ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی یہاں ہونا ممکن تھا قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے ہی ان کے متعلق پیان کر دیا گیا تھا دوستو یہاں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جہاں آج ہم آپ کو ایک ایسا موت ذاتی واقعہ سنانے اور دکھانے جا رہے ہیں جو امریکہ میں وقو پذیر ہوا جہاں ایک بچے کی پیدائش کی وجہ سے چند امریکی ڈاکٹرز نے اسلام قبول کر لیا ان غیر مسلم ڈاکٹروں کی نظر سے ایسا کون سا مشاہدہ گزرا کہ وہ دین حق پر ایمان لے آئے یہ تفصیل سے آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے مگر آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک چوڑے رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی سیمان افروز ویڈیو کا پیارے دوستو ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن حکیم کی تابیر رشت و ہدایت بھی ہے اور حکمت کا خزانہ بھی ہے اس کے مطالعے سے دنیاوی زندگی کے مسائل کو جاننے اور سمجھ کر حکمت سے حل کرنے کا بھی علم پایا جاتا ہے دوستو ہسپتالوں میں بچوں کی پیدائش اور بعض اوقات بچہ تبدیلی کے دعووں پر جھگڑے بھی عام سی بات ہو گئی ہے اگرچہ اب ڈی این ای ٹیسٹ کے ذریعے ان جھگڑوں کو نپٹانا ایک معمول بن گیا ہے لیکن قرآن مجید نے اس پہچیدہ صورتحال کا حل بھی چودہ سو سال قبل پیش کر دیا تھا جس پر غور کے بعد امریکہ میں غیر مسلم ڈاکٹر بھی قرآن مجید کے برحق ہونے کا اطراف کرنے پر مجبور ہو گئے امریکہ کے ایک ہی ہسپتال میں ایک رات کو دو بچوں کی ڈیلیوری کے دو کیس آئے ایک عورت کے بطن سے لڑکا اور دوسری عورت کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی اور دوستو وہاں پر عام دستور ہے کہ بچے کے انگوٹھے پر ٹیگ لگا دیا جاتا ہے جس پر والدین کا نام ترچ ہوتا ہے مگر ایک غلطی کی وجہ سے اس بچے کی شیناخت میں تھوڑی سی مشکل ہو گئی اگرچہ اسی وقت سائنسی طریقہ کار کو پناتے ہوئے اس سیشو کو ریزولف تو کر لیا گیا مگر آپریشن ٹھیٹر میں موجود ڈاکٹرز میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ اگر سائنس نے اتنی ترقی نہ کی ہوتی تو یہ مسئلہ شاید کبھی حل نہیں ہو سکتا تھا اور والدین ہمیشہ شک میں گرفتار رہتے نگرانی کرنے والے ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان مصری ڈاکٹر بھی موجود تھا اس کے امریکی دوستوں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ اسلام تو مکمل ثابتہ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر کوئی نہ کوئی حل ضرور پیش کرتا ہے تو تم بتاؤ کہ اس میں اگر سائنس نے اتنی ترقی نہ کی ہوتی تو کیا کرتے مصری ڈاکٹر نے فخری انداز میں اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور جواب دیا کہ ہاں یہ میرا ایمان ہے کہ میرا دین زندگی کے ہر پہلو کا آہاتہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اس زندگی میں درپیش تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے میرا یہ تم سے وعدہ ہے کہ میں اس مسئلے پر بھی قرآن کی رہنمائی تم تک ضرور پہنچاؤں گا دوستو اس مسلمان ڈاکٹر کو جب سالانہ چھٹیاں ہوئیں تو اس نے اپنے وطن مصر کا رخ کیا اور وہاں سے پوچھے سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مصر کی مشہور درس کا جامت الزہرہ کے اسکولر سے رابطہ کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ آخر جب سائنس اس ترجے پر نہیں پہنچی تھی کہ ڈی این نے ٹیسٹ و ایرہ کے ذریعے بچے کے والدین کی شناخت کی جا سکے تو اسلام ہمیں کس طرح اس مسئلے کو حل کرنے میں مدد پیش کر سکتا تھا اسکولر نے اسے جواب دیا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر گیارہ تلاوت کرتا ہوں آپ اسی سے شاید اس مسئلے کا حل تلاش کر سکیں گے دوستو قرآن مجید کی جس آیت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے حق میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے دوستو جب جامت الزہرہ کے سکولر نے اس آیت کی تلاوت کی تو اس مصری ڈاکٹر کے سہن میں باب روشن ہو گیا اور اسے اس کا جواب مل گیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی ڈیوٹی پر جانے کا مقصد کیا وہ واپس لوٹے اور پہنچتے ہی اس نے اپنے کلیگز کو آگاہ کیا کہ اس نے ان کے کیے گئے چیلنج کو قبول کیا تھا اور بلاخر اس کا جواب ٹھون میں میں وہ کامیاب ہو چکا ہے کہ اگر سائنس اتنی ترقی نہ بھی کرتی اگر ڈی این ای ٹیسٹ کا وجود نہ بھی آتا تو اس کا دین حق چودہ صدیان قبل ہی اسے اس سوال کا جواب دے چکا تھا کہ آخر کس طرح وہ بچے کے اصل والدین کی شناخت کرتا ہے دوستو اس نے کہا کہ ان دونوں بچوں کی ماں کے دودھ کے سیمپل لیبارٹری میں منگوائے جائیں اس کی فرمائش پوری کی گئی اس آیت کو ذرا ذہن میں لائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دو حصے اور عورت کا ایک حصہ رکھا ہے تو شاید ماں کے دودھ کی مقدار بیٹے کے لیے دکھ نہیں ہوگی اور جس عورت کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی شاید اس کے دودھ کی مقدار آتی ہوتی مگر ایسا نہیں تھا وہ ڈاکٹر تدبر اور تفکر کرنے والا شخص تھا اس نے ان دونوں کے دودھ کے سیمپل منگوا کر ٹیسٹ کیے اور وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس عورت کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی اس عورت کے دودھ کی مقدار میں فیٹس اور کیلشیم 2.8% زیادہ تھی اور تمام سائنٹیفک ریسرچ اس بات پر متفق ہے کہ مرد کو نشنما کے لیے کیلشیم اور دیگر قدرتی اجزاء کی مقدار عورت کے مقابلے میں زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو گویا قدرت نے روزی ازل سے اس چیز کا انتظام کر رکھا تھا اس ڈاکٹر نے فخر کے ساتھ اپنے تمام امریکی دوستوں کے سامنے سائد کی تلاوت کی اور ساتھ ہی لیبارٹی کے یہ ٹیسٹ بھی دکھائے جسے دیکھ کر وہ دین حق سے متاثر ہونے سے نہ رہ سکے کہ آخر یہ ایسا مکمل دین ہے جس نے سائنس کی اس ترقی کے چودہ سو برس قبل ہی اپنے فالورز کو تمام قسم کی معلومات پہلے ہی پہنچا دی تھی لیکن صحیح علم کا خزانہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور قرآن مجید میں ڈوب کر آج کی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں دوستو میڈیکل سائنس کی جتنی بھی شاخیں ہیں یا جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے جیسے الٹرا ساؤنڈ یہ تو آج کی اجادات ہیں مگر بچے کی اپنی ماں کے پیٹھ میں جس کے بارے میں قرآن کریم نے چودہ سو برس قبل ہی سورہ مومنون آیت نمبر بارہ سے چودہ میں تمام حالت پیان کر کے رکھتی تھی ان آیات کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو کھن کھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پھر ہم نے اسے ایک ہی حفاظت کی جگہ میں نطفہ کر رکھا پھر ہم نے اس نطفے کو لوتھڑا بنایا پھر ہم نے لوتھڑے سے گوشت کی بوٹی بنائی پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں تخلیق کی پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت پہنایا اور اسے ایک نئی صورت دے کر باہر نکالا تو اللہ بڑی برکت والا سب سے بہتر تخلیق کرنے والا ہے دوستو آج امبرالوجی میں جو بچے کی ماں کے پیٹ کی حالت بیان کی جاتی ہے وہ بھی یہی ہیں جو اللہ تعالی نے ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے چودہ سو برس قبل بتا دی تھی مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن مسلمانوں کو غیر مسلمانوں سے تقریباً ڈیڑھ ہزار صدی پہلے آگاہی حاصل تھی وہ قرآن سے دور ہو کر آج سلط اور رسوائی میں پڑے ہیں اور غیر مسلم ہی سبق لے کر سائنس میں مزید ریسرچ کر کے ترقی کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں جب وہ زمانہ تھا کہ مسلمان دنیا کی سپر پاور تھے اور دنیا پر حکمرانی کرتے تھے تو اس کی وجہ حضرت علی کے اس ایک کال میں ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری سوئی بھی کھو جائے تو میں اسے قرآن کی روشنی میں تلاش کرتا ہوں یعنی اصل میں ان کا مفہوم یہ تھا کہ میں زندگی کے ہر مسئلے کا حل یہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں میں قرآن میں غوطہ زن ہوتا ہوں اور اس بحر علوم سے عقل و حکمت کے موطی تلاش کرتا ہوں جب تک مسلمان قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے تو دنیا نے ان کی فتح کے دروازے کھول دیے اور جو ہی مسلمان دنیا کی لذتوں میں کھو کر قرآن سے دور ہو گئے اور اس عزلی اور عبدی سب کو بھلا بیٹھے تو اس دنیا میں بلکل خوار ہو کر رہ گئے دوستو آج ضرورت صرف اور صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بنیاد کی جانب لوٹ چلیں ہم اپنے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات کی طرف واپس لوٹ چائیں اور ہم ان کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر کامیاب و کامران تھے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک سچا مسلمان کبھی بھی دکیانوسی سوچ کا حامل نہیں ہو سکتا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنی رائے بھی دیں گے اور جاتے جاتے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل موزا ٹی وی اوفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے اپنا بات خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان